سارا علیہ السلام پھر فلسطین میں آگئے وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوت علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے لوت علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے ان کے والد کا نام حاران تھا یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیرے سایا رہے انہی کے ہاں پر ورش پائی اس لیے دین حق فوراں قبول کر لیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے وہاں سے حران گئے تب بھی ساتھ تھے پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوت علیہ السلام ان کے ساتھ تھے آخر کار جب آپ نے مصر کو بھی خیر بات کہا اور فلسطین آگئے تب بھی یہ ساتھ تھے اب ابراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی صدوم کی طرف چلے جائے اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں انہیں اللہ کے احکام سنائیں اللہ کی طرف دعوت دیں چنانچہ لوت علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف تین مسلمان رہ گئے ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے جب ان کی عمر 85 یا 86 سال گئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانچ ہوں میرے خامن بھوڑے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی حاجرہ حدیعہ اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں چنانچہ حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں سری رام ہم وہ سٹوری سن رہے تھے تو کہاں تک پہنچے ابراہیم علیہ السلام ملدب سارہ علیہ السلام سارہ علیہ السلام وہاں سے واپس آئی کہاں سے یہ وہ جو یہ بادشا تھا ایجپٹ کا بادشا جہاں تک گئے تھے ان کے ساتھ کچھ برا ہو کرنا لگا وہاں سے واپس آئے تب ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے تب یہ نماز پڑ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا وہ سارہ علیہ السلام سارہ کچھ یہ بتائے ان کے ساتھ کیا ہوا پھر ابراہیم علیہ السلام بولے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے ہم نکل جائیں گے وہ پھر کہاں آئے فلسطین آئے فلسطین میں ان کے ساتھ کون کون تھا لوت علیہ السلام یہ سائدہ سارہ سائدہ حجرہ اور ابراہیم یہ چار آئے تھے تو وہیں پہ وہ گزر بسر کرنے لگے کہ تھوڑی دیر بعد یہ ابراہیم علیہ السلام بوت علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ آپ سگون چلے جاؤ وہاں پہ بہت بودھ پرستی ہو رہی ہے کفر ہو رہی ہے تم جا کے وہاں پہ اللہ کی دین کی پرچار کرو ٹھیک ہے لوت علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ پلے بڑے تھے تو ان کا پاپا کا نام حرم تھا ٹھیک ہے تو وہ لوت علیہ السلام وہاں چلے گئے یہاں پہ یہ بہت مالو دولت کمالی ہے جب سارا علیہ السلام پچھاسی چھے آسی سال کے تھی تب ان کو بچے کی تمان نہ جا گئی ٹھیک ہے لیکن گوھر کرنے والی بات ہے جب سارا علیہ السلام پچھاسی چھے آسی سال کے تھی تب ان کو ملو سمجھ میں آیا بانجے ان کو بچہ نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا پچھاسی چھے آسی سال جب بڑھی یہ مرنے کو جا رہی ہوگی تب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ ماں نہیں بن پائی ٹھیک ہے انہوں نے سوچا ہجرا کو ہم یہ باندھی کو دے دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو انہیں سے بچہ ہو جائے گا یہاں تک ہم مطلب سٹوری سون چکے یہاں پہ گوھر کرنے والی بات کیا ہے گوھر کرنے والی بات ہے سارا جب سادھی کی تھی تب ان کے عمر سولہ سال تھی ٹھیک ہے تو ہجرا کی کتنی رہی ہوگی یا تو پاندھا سال چھوٹا یہ سولہ سال اس کے ہجرا کو اس کے باپ اگر خدمت کرنے کے لیے دے رہا ہے تو آٹھ سال رہا ہوگا سب سے لویسٹ ہوگا آٹھ سال اور سب سے زیادہ ان سے بڑی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آچھا ہجرا یہ مانکہ چلتے ہیں یہ سارا علیہ السلام سے آٹھ سال چھوٹی تھی تو جب ان کو بچہ سارا علیہ السلام کو جب مالوم پڑا وہ مانجھے پچاسی چھا آسی چھال تو ہجرا کی عمر کتنی ہوگی آٹھ سال بچہ پیدا کر سکتی ہے سب سے لیمیٹ کالکولیشن کر کے چلتے ہیں جو ہم یہ ہمارا کیا ٹیکسٹ بک میں پڑھتے ہیں بائیلو جی کی بک میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے پینتہ لیس 45 ٹھیک ہے 45 کے بعد وہ وہ اس کا بیل نہیں رہتی تو وہ بچہ پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارا علیہ السلام جب بودھی ہوئی تو اس کو بچے کی سم تمان جاگی مطلب چال جب ان کی بودھی بچہ مطلب رکھنے کی کابل نہیں وہ پریگنٹ ہونے کی چانسز نہیں تب ان کے من میں بچہ نہیں ہے یہ کھڑنے لگی ٹھیک ہے آپ ایمال لاتے ہم تو سوال پوچھ سکتے ہیں ہم تو ایمان والے نہیں ہم ایمال لانے کی کوشش کرنے آنیرا کیا کرے آچھا تو سائدہ حضرہ کو دے دیے سائدہ حضرہ کی عمر کتنی رہی ہوگی وہ بھی 80 سال کم سے 80 سال یا 79 79 میں کیسے بچہ پیدا کریں گے آج رہے سال جیدہ سے جیدہ تو 45 تک اور پیدا کر چکتی ہے بچہ پیدا کریں گے یہ یہاں پہ تھوڑا میرے کو ڈاوٹ آ رہا ہے ٹھیک اگر آپ لوگ کوئی جانتا ہوگا کچھ سپیسل ایفیکٹ ڈال کے پیدا کر سکتا تیسٹی بے 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 بگیرہ وہ تو مجھے معلوم نہیں تو یہ پہ میرا تھوڑا ڈاوٹ ہے آلیم لوگ آپ تھوڑا کلئر کر دیں آگے بڑھتے ہیں اپنی اس قیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ مجھے اس کے سار ایک جگہ پر نہ رکھیں مورخین اور صیرت نگار لکھتے ہیں کہ حاجہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھی یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دی اچھا سیدہ سیدہ حجرہ ان کو بچہ ہو گیا ٹھیک ہے چمت کار ہوا چمت کار مجھا اسی سال کے عمر میں ان کو بچہ ہو گیا ٹھیک ہے جب بچہ ہو گیا سیدہ سارہ ان کو کیا مطلب گیرد محسوس ہوئی مطلب وہ بچہ ماں نہیں بن پائی حجرہ بن گئی تو ان کے مان میں کیا ان کے لئے یہ آنے لگا کیا اس کو کیا کہتے ہیں NBNB NBS وہ NBS ہونے لگی ٹھیک ہے بودھی مرنے کو مطلب اس کے پیر کبر میں لٹک رہی ہے وہ ابھی اس عمر کیونکہ بچہ کسی اور بودھی ہو گیا تو ان بیوز ہونے لگی یہ جو سمجھنے والی بات ہے تو آپ لوگ سمجھتے نہیں یہ جو سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھا ہو گئی یہ اتنا اگر کوئی بھی لڑکی پڑھے گی وہ پہ اس کو ایک ہی ایساس ہوگا کہ اگر میں بچہ پیدا کرنے کی کابل نہیں تو میرا اس دنیا میں کوئی بھیلو نہیں یہ ایک لڑکی جہن میں آج 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 یہ پڑھنے کے بعد یہ لٹرچر پڑھنے کے بعد آج میں اگر بچہ نہیں پیدا کر رہا ہوں اس کا مطلب میرے زندگی میں کوئی مطلب زندگی کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جروری ہے سب بچہ پیدا کریں گے سب بچہ بچہ نہیں پیدا کری ٹھیک ہے تو مطلب ترس سا کی جی جی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں نہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا اور بی ڈھیر سرے ہیں ڈھیر سرے کتنے 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 ہوں گے جو جن جو کبھی ماب بنے ہی نہیں تو وہ کافی یہ ہم میں تو بہت کچھ دیکھے گئے ایک آنگ سنگ سوکی ہے برما میں ان کا بچہ ہے کہ نہیں معلوم نہیں سائد بچہ نہیں ہوا ان کے مان میں دھوک نہیں ہوا ہے نہیں یہاں پہ ہمارے ریشی منیوں کو دیکھ لو وہ تو مطلب ان کے پاس کوئی بچہ بچہ ہے نہیں تو کچھ پاس نہیں تھا وہ لوگ کر چلے گئے اٹھل پیارے بچے بچے ہے نہیں نراندر رمضی ان کے بچے ہے نہیں یوگی کہیں زیادہ بہلو ہوگی بچہ ہو نہ ہو ایک فیجی کسی میں بھی رہ سکتا ہے ٹھیک ہے فیجی کسی کو ٹائم مینجمنٹ کسی کی میانٹل ایڈجیسٹ مینٹ بچہ ہو نہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے زندگی میں اور بہت کچھ کام کرنا ہے وہ کام کر کے بھی آپ اپنے زندگی سفل بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سب جو سٹوری دکھے ہیں یہ بیٹ کے کوئی برین واسنگ کر رہا ہے اور کچھ نہیں برین برین واسنگ کر رہا ہے آپ برین کو وہ اسی لٹریچر کی حساب سے مون لے کی کو سیز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور رد کے آثار دیکھے تو حاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آبو گیا میدان تھا یہی وہ مقدس اور تاریخ وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خامل انہیں ایک لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولیں اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو یہاں نہ پانی نہ خورا نہ کوئی انسان ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور سارا علیہ السلام کو کیا ہوا ان کے اندر ان پی ملک دیکھ ان کے اندر یہ ہوا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں انگریز میں انبیوز کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ انبیوز ہونے لگی اس کے پاس بچہ ہے میرے پاس بچہ نہیں ہے اس لئے انہوں نے کہا میرے سے دور کر دو چلے جاتا ہوں یہ نہیں کہ آچھا تو دوسری ترکیب یہ بھی تو سکتا تھا یہ اللہ سے مدد مانگے دیکھو اللہ میرے اس کی بچے کو دیکھ کے مرے کو جلن جلن ہو رہی ہے تو آپ یہ میرا اندر تھوڑا جلن کم کروا دو ایسے بھی تو بول سکتا تھے یہ کیوں نہیں کہا کیوں کہ رہے دور چلے آو اور یہ ابراہ مال سلام بھی مان بھی رہے ہیں ٹھیک ہے مان لیے مان کہ یہاں پہ اللہ انترون نہیں کر اللہ کیا بولا اللہ اُلٹا یہ سادھیا کس کا انجسٹیس کا وہ بولا ہاں تُو لے ایک بودھی اور جس کی عمر کم سکم 80 سال رہی ہوگی اس کے ساتھ دود موہ پچھا ہے کتنا بڑا ہوگا مال ایک مہینے کا بچہ ان کو لے کے وہ جا کے مکہ میں بیران جگہ چھوڑ کے چلے آئے ٹھیک ہے اللہ اللہ ہی کہہ رہا ہے تو لے کے جا چھوڑ کے آئے اللہ یہاں پہ تھوڑا ایمان میں ایڈیسٹمنٹ نہیں کر چکتا تھا ایسا کچھ ڈال دیتا کچھ یہ اللہ سب خودرت کا مالی خودرت چین بھی لیتا خودرت دے بھی دیتا چلے ٹھیک ہے ہی آب ہی مال لاتے ہو میں تھوڑا سوال پوچھ رہے تھا پورا مط مان نا ٹھیک ہے وہ چھوڑ کے آئے وہاں پہ وہ بول رہے پوچھ رہے ہیں میرے کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو میں ایک لی ہوں میں چھوٹے بچے بلے کہ یہاں پہ کیسے رہوں وہ کچھ نہیں بولے ابراہیم آلہ سلام ایسے چلے آئے ان کو چھوڑ کے تو ان کے پیچھے بھاگتی رہی یہاں تک ہم بھاگتی رہی بولتی رہی کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں تک ہم سون چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اللہ کی انساب اللہ بہت کچھ ہتھ کنڈا ہے اللہ یہ تھوڑا یہ آسان سیچویشن کا آسان سو صورت نہیں کر پایا کوئی نہیں آپ ایمان والے ہم تو ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے سوال پوچھ رہے ہیں کل ملتے ہیں پھر جائے شریرام